السلام علیکم بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ کوئی شخص حکومت میں نہ ہو حکومت تو دور کی بات وہ تو آزاد بھی نہ ہو وہ جیل میں ہو اس کی پارٹی زیر عطاب ہو اور اس کی پارٹی میں رہنا سب سے مشکل کام ہو کسی ملک میں لیکن پھر بھی ریاستی امور ہوں حکومتی معاملات ہوں سٹیٹمنٹس ہوں کچھ بھی ہو حتیٰ کہ میڈیا چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جو بھی کر لیں تو اسی کے اردگرد گھوم رہا ہو کہ مخالفین بھی کہیں کہ جناب یہ دیکھیں ریاستہ تو ایک شخص کے اردگرد گھوم رہی ہے یہ بھی ایک کمال ہے ایک عجیب سی بات ہے اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی شخصیت ان کی سیاست تو اپنی جگہ کہ جی وہ کیا کریں گے بہار آئیں گے تو کیا ہوگا الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا اس پر تباعت ہوئی رہی ہے لیکن صرف اور صرف عمران خان کی داڑی جی ہاں عمران خان تحریک انصاف کے چیرمنٹ صحابی وزیراعظم کی داڑی کا معاملہ اس وقت اتنا زیادہ زیر بحث ہوا ہے اتنا اس کی وجہ سے خوف پیدا ہو چکا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنے نظریات یا اس کی سیاست یا اس کا حکومت میں آنا ووڈ بینک ہونا اس کا سرور سوخ ہونا اپنی جگہ صرف اس کی داڑی کو لے کر اتنی زیادہ پریشانی کیوں ہے اب جناب معاملہ یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی ہیں اور انہوں نے اپنے حالیہ وی لاغ میں اس بات کا ذکر کیا ہے عمران خان صاحب کی سٹرگل کا ذکر کیا ہے آنے والے الیکشنز کے والے سے بات کی ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے پارٹی ہوگی نہیں ہوگی کیا بات ہوگی لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی ہے انہوں نے یہ بات کی کہ ایک تو کوئی صاحب جو طریقین صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ انہوں نے پوچھا حبیب اکرم صاحب سے کہ جی وہ عمران خان نے دھاڑی رکھ لی ہے کیا اس نے دھاڑی رکھ لی ہے کیا اس نے دھاڑی رکھ لی ہے تو کیونکہ خبریں چلی تھیں کہ جناب وہ شیب بڑی ہوئی ہے ان کو شیب کا سامان نہیں ملا اور یہ سب کچھ تو بڑے خوف زدہ ہو کر وہ بڑے خوف اور پریشان ہو کر حبیب اکرم صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جی انہوں نے دھاڑی رکھ لی ہوئی ہے تو حبیب اکرم صاحب نے غالباً حوالہ دیا یا شاید باب اروان صاحب کے کسی کو عالم کہا کہ جی ہاں اس میں تو اس طرح کے ذکر ہے تو وہ بڑے پریشان ہو گئے ہوئے ہوئے اچھا اس کے علاوہ تحریک انصاف کے تو یہ جو چھوڑ کر گئے ہیں ان کی تو بات چھوڑیے نون لکے بہت سے لوگ سینئر ترین دہنماؤں میں سے وہ بھی حبیب اکرم صاحب سے ملے تو یہ پوچھتے رہے کہ جی وہ دھاڑی کا کیا معاملہ ہے سینئر امران خاند نے دھاڑی رکھ لیا ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیا بنے گا تو حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا وہ چھوڑ دیں جانے دیں اس کی دھاڑی کا آپ سے کیا لینا دینا اتنا خوف کیا اس کا سیاست سے کیا لینا دینا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں ایک آدمی جو آپ کی نظر میں آپ باہر آ کر تو یہ کہتے ہیں بیانات تو یہ دیتے ہیں کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ایسی ہی ہے جی کچھ بھی نہیں اس کے بغیر سارا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہونا تھا لیکن اب ہو نہیں رہا وہ لگ بات ہے تو یہ صرف سارا تھا فساد تھا مسئلہ یہ تھا یہ ایک دفعہ ہٹا دیا گیا کیونکہ روز بیان دے دیتا ہے روز پہلے ٹیلویجن پر آ جاتا تھا کس طرح عدالت جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ خبریں تھیں ہر وقت یہ تھا وہ رکوائی گئیں پھر جناب اس کے بعد یہ ہوا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد الٹا سب کچھ خراب ہو گیا خیر تو جب حبیب اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب وہ نونلی کے لوگوں نے اتنا مجھ سے یہ اسرار کیا تو میں نے جب یہ کہا بھئی اس سے آپ کو مسئلہ کیا ہے داڑی سے اتنی آپ ایک شخص کی داڑی آپ کو لے بیٹھی ہے اس سے اتنی زیادہ پریشانی ہو گیا کیا آپ بجائے تو جناب وہ لوگ کہنے لگیں کہ حصل میں بات یہ ہے کہ اگر اس کی داڑی کے ساتھ کوئی تصویر آ گئی نہ آپ سوچیں داڑی کے ساتھ تصویر آ گئی تو ہمارے تو بربادی ہو جائے گی اور وہ اس کے ساتھ باہر آ گیا اگر تو پھر تو بس اور زیادہ خوف تھا ان کی باتوں سے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ لگے گا کہ جناب ایک بڑا اس کے ساتھ ظلم اور تشدد اور اس طرح کی ایک بیانیاں بن سکے گا لوگوں کے ذہنوں میں ہی آئے گا ایک حمدی جاگے گی اس کے ساتھ ایک مظلومیت کا اس کے ساتھ جڑ جائے گا کارڈ اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا یعنی ان کے اپنے لیڈر تو سارے باہر بھاگ جاتے نا وہ تو فوراں ڈیل کرتے جیسی ملتی ہے لیکن اس کو تو ڈیلز مل رہی ہیں بار بار مل رہی ہیں کہا جا رہا ہے لیکن وہ باہر نہیں جا رہا تو اس کی ایسی تصویر آ گئی تو ہم تو کہیں کہ نہیں رہیں گے ہماری تو سیاست برباد ہو جائے گی پہلی ہمیں مشکل میں ہیں تو آپ بتانے کیا کریں گے یہ ان کے خوف دیکھئے ایک داڑی کا اچھا پھر یہ بات یہ بکرم ساتھ نے کہا اچھا چلیں جی وہ شیب میں آ گیا تو چلے داڑی نہ ہوئی تو اس سے آپ کا کیلن درہ کہتے ہیں جی شیب میں آیا تو پھر بھی بربادی ہے اس میں یہ ہے کہ جناب وہ شاش پہ شاش نظر آئے گا تو کہیں گے یہ تو بہت بہادر ہے اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا جیل کا یہ تو گھبرائے نہیں خوفزدہ نہیں ہوا تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ اخص کریں کہ جو عمران خن کے مخالفین ہیں جو چھوڑ کر گئے جو ان کے مخالفین ہیں وہ دوروں طرح سے ڈوب گئے ہیں تو اب تو ان کے لئے مسئلہ عمران خن کی داڑی بنا ہوا ہے کہ داڑی ہوئی تو ہم پرباد نہ ہوئی تب بھی ہم پرباد یہ ایک عجیب بات ہے تو آپ سوچیں نا یہ ہے ایک پپلیرٹی ایک شخص کے ساتھ لوگوں کی وابستگی اس کا ایک اورہ بن گیا ہوا ہے جبکہ میں نے آپ سے پہلے کچھ ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں اکبر باجوا نے یہ بات مجھے بہت پہلے بتا دی تھی بہت اچھا نوجوان صحافی اینکر بڑے زبردست ٹویٹس بھی کرتا ہے بہت چھوٹا بھائی ہے اس نے یہ بات مجھے بہت پہلے بتائی تھی ویسے تو ٹوٹر پر آکر بھی کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کر چکا ہے کہ پکا پلان تھا یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے کئی ہفتے پہلے کی بات ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں باجوا نے مجھے کہا کہ جی عمران خان کو نہ صرف یہ گرفتار کرنا ہے جل میں ڈالنا ہے بلکہ اس کی حالت بگاڑنی ہے اس کا ہلیہ بگاڑنا ہے اور یہ جو اس کا ایک گریزی میں کہتے ہیں لارجر دن لائف یہ جو ایک امیج بنا ہوا ہے ایک سپر ہیرو کا ایک کرزمہ بنا ہوا ہے ہینڈسم ہے جی وہ بڑا فٹ ہے جی اچھا دکھتا ہے کپڑوں کا اس کا بن جاتا ہے اس کی رنگیں گوڑے پہنے تھے جی شلوارگ بھی پہنی تھی اس نے چپلیں پہنی تھی نیچے جاؤگر پہن لی ہے تو یہ آگیا قیدی نمبر 804 کے جناب ٹی شٹس بک رہی ہیں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ امران خان نے جس رنگ کی کوئی شرٹ پہن لیا ہے ذرا منفذ رنگ تو وہ اب شرٹس نایاب ہو گئے ہیں جی مل ہی نہیں رہی سٹوک ہی ختم ہو گیا یہ سب کچھ ہوا ہے ایک برینڈ بن چکے ہیں امران خان صاحب ویسے تو وہ کرکٹ کی وقت صحیح ایک برینڈ تھے پاکستان میں شاید اس لیول پر کوئی اور برینڈ بن نہیں سکا کرکٹ میں بھی آپ دیکھیں اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں سیاسی طور پر بھی آپ دیکھ لیں پھر اگر کوئی اس طرح سیلیبرٹی کوئی فلائی کاموں میں آیا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو وہ ایک برینڈ بہت بڑا بنیں ٹک ٹاک پر آپ دیکھ لیجئے وائرل ہو جائیں گے تو یہ تھا کہ ان کا ہرولیا بگاڑنا ہے تاکہ اس طرح نظر آئیں گے کوئی ان کی حالت بری نظر آئے گی کمزور نظر آئیں گے پریشان نظر آئیں گے ٹوٹے ہوئے تو ان کی اس طرح سے ہم کچھ دکھائیں گے آپ دیکھا وہ بھی خبر آئی تھی کہ کیمرے لگے مہینہ جی وہاں پر خود جج صاحب گئے تو انہوں نے کہا ہاں جی غلط ہے اس طرح کیمرے لگانے کے اس طرح کی کوئی آئے گی پھر یہ خبر بھی ٹیلن نیوز پر چلی سینئر صاحب ہی انہوں نے یہ خبر وہاں پر بتائی جو ان کے نمائندہ خصوصی تھے کہ جی وہ فٹیجز جو مریم نواز صاحب کو پرچائی جاتی ہیں تو آپ سوچئے نا ذرا کہ یہ سارا تھا کہ اس طرح سے کوئی امیج ان کا ٹوٹے لیکن اب وہ الٹا پڑ گیا ہے کہ اس طرح کا امیج آتا ہے تب برباد ہیں ان کا بالکل ہشاش پیجر سے امیج آتا ہے تب برباد ہیں اب اس کا امیج ہی لے بیٹھا ہے تو ساری سیاست ان کی ساری سوچ ان کے اردید گھوم رہی ہے خوف اس قدر ہے کہ ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ جی سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا اس ودا سے کہ جناب جو بربادی ہم نے معیشت کی کر دی ہے تو اس میں تو تحریک انصاف کی سینٹر موجود ہیں کتنوں کو لاپتہ کریں گے کتنوں کو اٹھائیں گے کتنوں کو غائب کریں گے کچھ نہ کچھ تو آگئے کس طرح سے کیا جائے تو توڑ کے جتنوں کو لجانا تھا مزید لے جائیں گے ہنگائی ہے بجلی مہنگی پٹرول مہنگا توفان کوئی اس طرح کی بات نہ ہو اب تو حال یہ ہو گیا کہ نگران وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹائم فریم ہی نہیں دے سکتے ہم اور وہ کہتے ہیں جی کسی طرح کا ہم انتخابات کے لئے کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے انمارلوہ کاکر صاحب اور یہ بات مون لیگ بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی ابھی نہیں یہ مقبولی تمران خان کی خوف زدہ اس سے آپ دیکھیں زمنی الیکشن ہوں کسی بھی طرح سے اس میں تحریک انصاف آگے نظر آتی ہے یہ سب کوئی کچھ کچھ بھی نہیں ابھی دیکھئے جی بی میں کیا ہو رہا ہے اس میں جناب تحریک انصاف کی پاپلریٹی امران خان کی نظر آتی ہے اس کے ساتھ اب یہاں تک حالات چلے گئے ہیں کہ ایک طرف یہ بات ہے کہ پاکستانی عوام سویل آنفانی کی طرف جا رہے ہیں حالات ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کیا پھر اگر سویل آنفانی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے تو کہا تھا کہ جی سارے مسئلوں کا حلی ہے کہ امران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے حبیب اکرم صاحب نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ماضی کی مثالیں دیئے ہیں ملانا محمد علی جوہر اور اس طرح سے ماضی کی اور مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ کیا کبھی کوئی سیاستدان جیل میں جا کر کمزور ہوا ہے یا مقبول ہوا ہے پاپلر ہوا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ حکومت میں رہنہ نہیں ہوتا کسی سیاستدان کے لیے یہ بات کم ہے کہ اس وقت سب سب مقبول وہ ہے سارا کچھ چیز سوچنے ہیں کہ اس کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنے ہیں سب مل کر نہیں کر سکتے الیکشن سے ہی بھاگا جا رہا ہے ہر صورت کے جی الیکشن نہ ہو تھوڑے سے بھی فری اینڈ فیر ہو گئے تو ہماری بربادی ہو جائے گی اور کسی بھی طرح سے اس کا کچھ بلے کر نشان موجود ہوا عمران خان جیل میں بھی ہوا اس کو منعائل بھی کر دیں اس کو پارٹسپنڈ نہ کر دیں پارٹی اس کی کسی بھی طرح رہ گی ٹوٹی پوٹی جیسی بھی تو ہم نہیں مقابلہ کر سکتے اس کے ہاتھ باندو ٹانگیں باندو آنکھیں کے اوپر پٹی باندو پھر بھی ہم یعنی میدان میں اس کو اتار دو تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ حال ہے تو اب سوچیں نا کہ کس طرح کا الیکشن ہوگا اور اگر بلکل ہی مائنس کر کے یعنی پارٹی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اول تو الیکشن ہوں گے نہیں ہوئے تو اس میں جناب طریقہ انصاف نہیں ہوگی تو پھر الیکشن نہیں ہوگا وہ کچھ اور ہوگا اور کیا اس کے بعد آپ اس طرح کام دیکھ لیں گے یہ تو پلان پچھلے ڈیر پورن دو سال سے چال رہا ہے ریجیم چینج کس لیے ہوا تھا کہ جناب ہم آئیں گے تو ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اور یہ تو تعلقات باہر کے مجھ سے خراب کر رہا ہے فلان اور وہاں سے بھی آ گیا جناب سارا کچھ ہو گیا سائفر والا تو اس کے بعد یہ ہی ہوا کس دن معاملہ سمجھے ہیں ہر آنے والا دن پچھلے دن سے ہمیں اور زیادہ مشکل میں تکیل رہا ہے نہ سٹیبلٹی آ رہی ہے نہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے تو ابھی بھی جو پلانز ہیں وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے تو الیکشن تک جناب لگتا ہی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ہی اور وہی بات کہ ان کی داڑی ہی اب مسئلہ بنا ہوا ہے باقی دو باتیں یہ چھوڑ دیں اللہ حافظ